معزز خواتینوں حضرات کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نکاح کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کس چیز کی یہ خوشخبری ہے اور اس میں کیا کیا نقصانات ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ شادی کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے شادی کس کے لیے خوشخبری ہے اور کس کے لیے غمناک ہے یہ سب کچھ ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں کور کریں گے مگر معزز ناظرین اکرام معمول کے مطابق میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین اکرام سے موت بانا گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئی ویڈیوز مل سکیں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شرف اور بزرگی حاصل کرے گا اور اگر کوئی غریب آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ غریب ہے تو مالدار ہوگا اور وہ عورت اس غریب آدمی کو مالدار کرے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے یعنی کہ جس سے نکاح کیا تھا اس کو طلاق دی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی بزرگی اور شرافت زائل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے نکاح کیا ہے یعنی کہ ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جس کی سانسے ہی نہیں چل رہی یعنی کہ ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو کہ انتقال کر چکی ہے اور اس کے ساتھ اس نے جماع بھی کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو جو عورت خواب میں نظر آئی ہے یعنی کہ جس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اس کو اس کی ملکیت میں سے کچھ حاصل ہوگا یعنی کہ مال و دولت حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے نکاح کیا ہے یعنی کہ ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو کہ انتقال کر چکی ہے اور اس کے ساتھ اس نے جماع بھی کیا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے مال و دولت سے اسے کچھ حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے نکاح کیا ہے انتقال کر چکی ہے مگر اس نے اس کے ساتھ جمع یعنی کہ ہم بستری نہیں کی تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو اس عورت کے مال میں سے کچھ تھوڑی سی چیز حاصل ہوگی اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی مردہ آدمی سے نکاح کیا ہے اور عورت کے گھر میں وہ مرد اس کے ساتھ جمع ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عورت کے مال کا نقصان ہوگا یا اس کا حال متغیر ہوگا یعنی کہ اس خواب کی تعبیر بہتر نہیں ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے عورت کی ہے لیکن عورت کو اس نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے نہ ہی اس نے اس کا حال جانا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی موت بالکل ہی قریب ہے اگر کوئی شخص خواب میں کسی عورت کو دیکھے اور ایسی جگہ پر کسی عورت کو دیکھے جو کہ نامعلوم ہے اور جو نامعلوم جگہ ہیں وہ کسی مردے کی ملکیت ہے یعنی کہ ایسے آدمی کی ملکیت میں ہے جو کہ انتقال کر چکا ہے اور وہ مردہ اس عورت کے ساتھ جمع ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ عورت مرے گی اگر کوئی عورت خواب میں اپنے آپ کو نامعلوم جگہ پر دیکھے اور وہ نامعلوم جگہ کسی مردے کی ملکیت ہو اور وہ خود کو اس مردے کے ساتھ اس نامعلوم جگہ پر دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ عورت مرے گی اور اگر کوئی عورت خواب میں اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس عورت کا نقصان ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر شہردار عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا دوسرا شہر ہے اور اس عورت نے شادی کو نہیں دیکھا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو عزت اور شرف اور زیادتی حاصل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے شادی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پہچانا ہے تو اس کے لیے موت کا خوف ہے اور بعض معرخین کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بیمار ہے اور نامعلوم عورت کا خواستگار ہوا ہے اور یا کوئی دیکھے کہ اس کی عورت شوہر کرتی ہے اور اس شوہر کو وہ گھر میں لے گئی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس سبیل سے شوہر کو بہت سا مال حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی نابکار عورت اس کے ساتھ نکاح میں آئی ہے اور اس کے ساتھ اس نے جمع بھی کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ مشکل کام اس پر آسان ہوگا اور اگر اس نے اس کے ساتھ جمع نہیں کیا یعنی کہ ہم بستری نہیں کی تو اس خواب کی تعبیر ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے کم تر ہوگا حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کمواری لڑکی سے شادی کی ہے اور اس کا کمواراپن زائل کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس سال میں اس کو عورت یا کنیز حاصل ہوگی اور بادشاہ سے خیر و نیکی دیکھے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ حرام کے ساتھ کمواری لڑکی کو لے گیا ہے یعنی کہ لڑکی کو بینہ شادی اور نکاح کیے بغیر اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اس کا کمواراپن اس نے زائل کیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو مال حرام حاصل ہوگا حضرت ابن سیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں خوشی دیکھے تو غم پر اس کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کوئی خوش ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس سے اس کو غم حاصل ہوگا اور اگر مردے کو خواب میں خوش و خرم دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا اور اس کا خاتمہ نیکی سے ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بے وجہ خوش ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی موت بلکل ہی قریب ہے فرمان حق تعالیٰ ہے ترجمہ یہاں تک کہ جس وقت وہ دیتے ہوئے پرجوش ہوئے ہم نے انہیں اچانک ہی پکڑ لیا معزز ناظرین اکرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین موسیقی موسیقی